اگر کسی کے ہاں تین بیٹیاں ہوں ان کی صحیح تربیت کرے اور ان کی صحیح جگہ پر شادی کرے تو یہ بشارت دی گئی کہ اسے جنت میں جانے سے کوئی پھر روک نہیں سکتا ایک صحابی کو حسرت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ عزاز دو بیٹیوں والے باپ کو بھی ملے گا اگر وہ بھی یہی کرے شاید دو ہی بیٹیاں تھیں کہا کہ ہاں یہ عزاز اس کے لیے بھی ملے گا تو ایک صحابی انہوں نے بعد میں حسرت کی کاش میں بھی کھڑا ہو گیا ہوتا اور کہتا کہ ایک بیٹی والے کو بھی یہ عزت ملے گی تو یقینا ہمارے نبی کا جواب اس بات ہی میں ہوتا کہ ہاں مطلب کیا ہوا میری بیٹی میرے لیے جنت میں لے جانے کا ٹکٹ بن رہی ہے ذریعہ بن رہی ہے اگر کوئی باپ یا کوئی ماں یہ سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہ میری بیٹی مجھے جنت میں لے جا سکتی ہے پھر وہ اس کو برڈن سمجھے گا پھر وہ اس کو بوجھ سمجھے گا پھر اس کی پروری زلت اور رسوائی کے ساتھ وہ کرے گا نہیں وہ تو کہے گا کہ یہ بیٹی مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بن رہی ہے اس کے لیے پیار شفقت ہمدردی اور محبت اس کے اندر پیدا ہوگی یہ بیٹی میرے لیے جنت کا سبب بننے والی ہے وہ اس کو زلت کا ذریعہ نہیں بنائے گا اور اسی طرح سے بیوی کے طور پر اس کے حقوق اتنے دیئے گئے اتنے حقوق دیئے گئے یہ رحمت اللہ العالمین کی تعلیمات یہ امن کیسے قائم ہوتا ہے اس کو آپ سمجھیں ہم چاہتے ہیں لوگوں پر ظلم کریں حقوق پر ڈاکہ ڈالیں نظرانداز کریں اور دنیا امن کا گہوارہ بن جائے یہ کیسے ممکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلکم و انا خیرکم لی اہلی تم میں بہترین آدمی وہ ہے کون جس کی مسجد والے تعریف کریں نہیں کمیونٹی والے تعریف کریں نہیں آپ نے فرمایا تمہارے بہترین ہونے کے لیے پہلی شہادت تمہارے اخلاق کی تمہاری بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے وہ آدمی بہترین ہوگا شریع نقطہ نظر سے جس کی بیوی اس کے اخلاق اور کیرکٹر کی تعریف کریں اندازہ کیجئے بیوی کا مقام کیا تھا اور کہاں تک پہنچا دیا گیا میں اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلی گواہی خود میرے اخلاق کے بارے میں میری بیوی کی طرف سے نہ ملے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی اور ماں کی حیثیت سے اس کا تو مقام اتنا آلہ کر دیا گیا اس کا مقام تو اتنا آلہ کر دیا گیا ماں اور باپ کا کہ انہیں اوف تک کرنے کی اجازت نہیں ان کے خلاف بڑاپے کی وجہ سے اگر طبیعت میں کچھ چڑاہٹ پیدا ہو جائے کوئی ایسی بات وہ کر بھی دیں تو تمہیں گالی گلوج اور بائی کارٹ کرنا یہ تو بڑی بات ہے اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ والدین کا مقام والدین کی نافرمانی کو حرام کر دیا گیا شریع نقطہ نظر سے شریع نقطہ 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 نقطہ